تمہاری اتنی حمد کے اس دو کوڑی کی لڑکی کے لیے تم احتشام عبرار کو دھمکی دو اور سزا سناؤ میں چاہتا تو اس معمولی سی لڑکی کو اسی دن اٹھ پا لیتا اپنے لڑکوں سے جس دن اس کی بہن نے اس کا سودا کیا تھا اور اٹھا کر اپنے لڑکوں کے آگے ڈال دیتا وہ اس کے نازک جسم کا پور پور نوش ڈالتے کیا کر لیتے تم اور پھر اسے دھندے پر بٹھا دیتا ہر روز ایک نیا آدمی اس کا جسم نوش تھا کیا کر لیتے تم بلکہ تب ہی کیوں میں چاہوں تو آج ابھی اسی وقت تیری بیوی کو اٹھا لوں اور اٹھا کر احتشام عبرار غصے سے بھپر کر اب مو سے غزالت اگلنے لگا اس کے سخت ترین جملے جو وہ اس کی پاکیزہ بیوی کے لیے ادا کر رہا تھا نمان کا صبر ختم کر گئے اس کا غصہ سوانیزے پر آن پہنچا شٹ اپ جس شٹ اپ تجھ جیسے جانور کو آج تک مامو بلاتا رہا اس بات کا شدید غم ہے مجھے تم جیسے لوگ کسی رشتے کے قابل نہیں بلکہ تم جیسے گھٹیا لوگوں سے رشتوں کا لحاظ رکھنے کی امید رکھنا اپنے آپ میں ایک بیوکوفی کے سوا کچھ نہیں نمان نے تار پھینک کر اس کے موں پر بے در پہ مکے برسانا شروع کر دیئے وہ اسے جنونی انداز میں مارے چلے جا رہا تھا بس مارے چلے جا رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ وہ مار مار کر ہی اسے دنیا فانی سے پوچھ کرا دے گا آج کاش انم اس وقت یہاں ہوتی تو دیکھتی کیسے اس کے خلاف بولنے والوں کی زبان وہ نوجوان گدی سے کھینچ لیتا ہے چاہے وہ کوئی عام کتہ ہو یا انڈر وڑی کا بادشاہ احتشام ابرار ویلکم ٹو آور چینل نوویلز بھائی حسن کمل السلام علیکم لسنر میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبا سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کمل کا نوویل کلبی محبت کی کس نمبر پہتالیس پارٹ ٹو یعنی کہ لاسٹ اپیسوڈ لے کر ٹھیک ہے لاسٹ اپیسوڈ کا پارٹ ٹو ہے تو دل تھام کے بیٹھئے گا لسنر بہت مزیدار ہونے والے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو بہت مزا آنے والے ہیں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سر شدید بھاری ہو رہا تھا اپنے ارد گرد گرشدار آوازیں سنی آنکھیں کھولنا چاہی مگر کھول نہ سکا کچھ دیر بعد جب آنکھ کھلی تو سامنے اپنا بھانجا نظر آیا جو دو ننگے تاروں کو پکڑے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ربڑ کے دستانے تھے نومان وہ ہوش میں آتے ہی اس کا نام پکارنے لگا یہیں ہوں مامو جان وہ دانت پیستے ہوئے بولا اس کے لفظ مانا میٹھے تھے مگر لہجہ نہایت کڑوا کسیلا آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نا تو جلدی بتائیں کیا آپ جانتے تھے کہ میں رکسار سے محبت کرتا ہوں اور اس کے باوجود آپ نے اس کے نام کی سپاری لی نومان کھولو مجھے وہ اب مکمل ہوش میں آ چکا تھا ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے پورے وجود کو کرسی سے بندہ ہوا محسوس کیا جسے اپنی طاقت لگا کر کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے روبدار انداز میں نومان کو دیکھ حکم صادر کیا اس نوجوان کے سوال نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہاں چل کیا رہا ہے یہ میرے سوال کا جباب نہیں چلیں آپ میرے مامو ہیں اس لیے آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں کیا آپ جانتے تھے کہ میں رکسار سے محبت کرتا ہوں اور اس کے باوجود آپ نے اس کے نام کی سپاری لی اس نے پھر اپنا سوال کا دورست سے اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے دہر آیا اس نوجوان کی آنکھیں احتشام عبرار کو شولے برساتی معلوم ہوئی نومان کا یہ روب اس نے پہلی بار دیکھا تھا ایک معمولی سی وحشیہ کے لیے تم اپنے مامو سے لڑو گے ہوش میں تو ہو تم وہ خونخوار حد تک غصہ کرتے ہوئے بگڑ کر پوچھنے لگا یہ میرے سوال کا جواب نہیں اس روبدار شخص کے غصے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ وہ قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑے دونوں ننگے تاروں کو جو ایک لال اور دوسرا کالے رنگ کا تھا اس کے دونوں ہاتھوں پر ہلکا سا مس کیا یہ کیا کر رہے اب آہ ابھی وہ بے یقینی کے عالم میں نومان کو دیکھ پوچھی رہا تھا کہ نومان نے اس کے وجود میں دو سو بیس وول کا کرنڈ دوڑا دیا جس کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ زور سے چیخا اس کا پورا وجود ایک لمحے میں ہی کپکپا اٹھا تھا جس کے ثبب احتشام عبرار کی بے ساختہ ہی چیخ بلند ہوئی کیک میں بہوشی کی دوڑ ڈالی تھی تم نے وہ کرن کھا کر نومان کو دیکھ گراتے ہوئے پوچھنے لگا یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا اس نے خود کو کھولنے کے لیے پھر طاقت لگائی مگر کرسی اس کی طاقت برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے گری جسے نومان کے بندوں نے فورا اٹھا کر پہلے والی حالت میں نومان کے سامنے پیش کر دیا اس وقت میں آپ کی نہیں آپ میری عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے سوال پوچھنے کا حق صرف مجھے ہے پھر پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے تھے میں رکسار سے محبت کرتا ہوں اور اس کے باوجود آپ نے اس کے نام کی سپاری لی زندگی میں پہلی بار احتشام عبرار کو وحشت ہو رہی تھی کسی سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کوئی غیر نہیں تھا اس کا اپنا سگا بھانجا تھا نومان کی لہو رنگ آنکھیں مجبور کر رہی تھی اسے کہ قبول کرے اپنا گناہ نومان اس کے موں سے اس کا کیا کیا گناہ قبول کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ ہر رشتے کا لحاظ بالائے تاک رکھ کے اسے سزا دے سکے ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ڈمٹ وہ غصے سے چیخا ہاں یا نہ نومان نے اس کی بات کو مکمل ایک نور کر اپنے سوال پر زور دیا نومان یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے بڑے ماموں سے بات کرنے کا کیا تم بھول گئے ہو میں کون ہوں میں صرف تمہاری محبت میں اتنی دور آیا جبکہ مجھے خطرہ تھا مگر میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی تم نے مجھے کیک کھلایا اور میں نے بغیر کسی شک کے کھا لیا کیونکہ مجھے اعتبار تھا تم پر تم نے میرا اعتبار توڑ دیا ہے آج جس کا مجھے شدید دکھ ہو رہا ہے اب بچوں والے کھیل بند کرو اور کھولو مجھے وہ جنجلا کر خود کو رسی سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے پھر چیخا ہاں یا نہ مامو جان اس کی کسی بات کا نومان پر کوئی اثر نہیں تھا وہ پھر اپنا سوال دھورانے لگا نومان مقابل سرخ چہرے کے ساتھ گھرایا ہاں یا نہ آپ جانتے تھے یا نہیں وہ پریشرائز کرنے لگا ہاں یا نہ جواب دیں وہ مسلسل بولے چل جا رہا تھا اعتشام عبرار کو ذہنی دباؤ دینے لگا ہاں جانتا تھا میں اعتشام عبرار شروع سے بہت غصے والا تھا اور اس کا یہی غصہ انڈر ورڈ میں بہت خطرناک مانا جاتا مگر آج اپنے ہی بھانجے کے سامنے وہ بہت دیبس تھا نومان کے حس سے زیادہ پریشرائز کرنے پر وہ بول پڑا اس کے بولتے ہی نومان کی آنکھوں میں شدید کا دورت ابری اور اس نے پھر سے بغیر ایک لمحے کی دیری کیے وہ ننگے بجلی کے تار اس کے ہاتھوں پر لگائے آہ وہ بے ساختہ چیخہ اس کے پورے جسم میں کرن دوڑ گیا وہ پورا ہل کر رہ گیا تھا اس کا دماغ دوسری بار کرن کھانے کے سبب سن ہو گیا جو دو من بعد جا کر کام کرنا شروع ہوا مانا نومان نے صرف دول ہموں کے لیے عمل کیا تھا مگر کرن کا دیا جھٹکہ اتنا شدید تھا کہ دو لمحے ہی اتشام ابرار کو ہلا کر رکھ گئے تھے دوسروں کی سانسیں بے رہمی سے چھین لینے والے نے آج زندگی میں پہلی بار سانسوں کی اہمیت کو جانا جانا ایک ایک لمحہ کتنا بھاری ہو جاتا ہے جب سر پر موت کھڑی ہو بھروسہ اس نوجوان کا بھی ٹوٹا تھا آخر سگا مامو تھا اس کا غیر کریں تو پھر سبر آ جاتا ہے کہ وہ غیر ہیں اسے ہماری تکلیف سے کیا لین دین مگر اس لڑکے سے کیس میں اس کے اپنے ہی اس کے سب سے بڑے دشمن نکلے وہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا یہ بس وہ اور اس کا خدا جانتا ہے دوسرا اور آخری سوال کیا آپ جانتے تھے کہ انم میری بیوی ہے اس کے باوجود آپ نے اسے اپنے بندوں سے پریشرائز کروایا میری سٹار لائٹس پروجیکٹس کی انفرمیشن لیگ کرنے پر اس کا اگلے سوال سنتے ہی احتشام ابرار غصے سے چیخنے لگا میں مامو ہوں تمہارا کم از کم اسی کا لحاظ رکھ لو اس کی بات سنتے ہی نمہان نے اپنے ہونٹ سکیڑے پھر ان انابی لبوں پر تنزیہ مسکراہت بکھری جسے احتشام ابرار سے وہ مسکراہت کہہ رہی ہو تم نے کوئی لحاظ رکھا جو مجھے رکھنے کا کہہ رہے ہو ہاں یا نہ وہ پھر توتے کی طرح اپنا سوال رٹنے رگا شاید تم جانتے نہیں تمہاری ساپکا منگیتر رخصار نے خود بیچاتا ہے اس لڑکی کو میرے بندوں کو تم اچھے سے جانتے ہو ہم اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑتے مگر اس کے باودود اس لڑکی کو کچھ نہیں کیا صرف اسی لیے کیونکہ وہ تمہاری بیوی تھی وہ جذباتی ہو کر بولا جیسے بتا رہا ہو کتنا لحاظ رکھا ہے اس نے کہ اپنے اصول تک توڑے ہاں تب ہی ڈیتھ فائل میں ری آپن لکھا ہے نمان تنزیہ مسکراہت کے ساتھ دو بدو جواب دا ہوا اعتشام عبرار کے جذباتی جال میں وہ لڑکا نہیں پھسنے والا تھا آخر کو بات اس کی بیوی یعنی کہ اس کی عزت پر آن پہنچی تھی فلال یہ جذباتی باتیں بعد میں کریں گے پہلے بتائیں کیا آپ جانتے تھے کہ انہم میری بیوی ہے اس کے باوجود آپ نے اسے اپنے بندوں سے پریشرائز کروایا میری سٹار لائٹس پروجیکٹ کی انفرمیشن لیک کرنے پر وہ پھر سوال دورانے لگا میں باہر تھا مجھے نہیں پتا اعتشام مو پھیر کر جنجلاتے ہوئے جواب دا ہوا غلط جواب نمان نے کہتے ہی پھر سے ننگے تار اس کے ہاتھوں پر لگائے پھر فضا میں اس کی چیخیں گنجی آہ اس بار دورانیا تین لمحوں کا تھا اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھی وہ کرن کے شوق کے سبب سن سے جسم کے ساتھ تین چار منٹ تک بس نمان کو دیکھتا رہا پھر پوچھتا ہوں اس بار غلط جواب نہ دیجئے گا ورنہ مجھے مجبوراں پھر آپ کو سزا دینی پڑے گی اور یقین کریں مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تکلیف دے کر کیا کروں آپ لوگوں کی طرح پتھر دل نہیں ہو سکا آج تک شدید عذیت و تکلیف دینے والا اگر ہمہ وقت محبت کا اظہار بھی کرتا رہے تو یقینا یہ جلے پر نمک چھڑکنے کے قائم مقام ہوتا ہے نمان اس لمحے وہی عمل کر رہا تھا احتشام عبرار تلملا اٹھا تھا اس کی بات سن رخصار نے بیچا تھا اسے وہ ہماری احتشام عبرار سرکھ انگارے ہو کر حلق کے بھل نمان کو دیکھ دھاڑی رہا تھا ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتا اس سے قبل ہی نمان آگ وگولہ ہو کر اس کی بات بیچ میں کارتے چنگھاڑا رخصار ہوتی کون ہے میری بیوی کو بیچنے والی وہ مسس نمان ولی تھے میری بیوی میرے بچے کی ماں اگلے ہی لمحے وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا خوستے میں بولنے کے بعد اسے احساس ہوا آج اس کے رہجے میں رخصار کے لیے کوئی اپنایت کوئی محبت نہیں حتیٰ کہ کوئی ہمدردی تک نہیں اس لڑکی نے اپنا مقام کھو دیا تھا جو اس کے دل میں تھا آج اس کے دل میں سوائے اس کی بیوی کے کوئی نہ تھا جس کی خاطر وہ جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا اگر آج بلفرض رخصار زندہ ہوتی تو وہ رخصار کو اپنی بیوی کو جسم فروشی کے دھندے میں بیچنے کے جرم کی پوری پوری سزا دیتا اور خود دیتا اپنے ہاتھوں سے اسے پانے کی چاہ جو ہر وقت دل میں مچلا کرتی تھی وہ اب باقی نہ رہی کیونکہ وہ اس کی معصومیت و پاکیزگی پر مرتا تھا اس کی سادگی پر مرتا تھا مگر وہ سب تو صرف دھوکا تھا وہ اتنی پتھر دل عورت تھی کہ اپنی ہی چھوٹی بہن کو درندوں کے حوالے کر گئی حال تو یہ تھا کہ اب اپنے دل کو اس کے خیال سے بھی جنجلاتا ہوا پا رہا تھا اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید کبھی یقین نہ کرتا کہ رخصار اتنی بے رہم و پتھر دل تھی وہ شروع سے انم میں رخصار کو تلاش کرتا آیا تھا مگر اب اور نہیں رخصار و انم میں زمین آسمان کا فرق تھا انم اس سے نفرت کرتی تھی اس کے باوجود جب اس نے علشبہ سے شادی کا ناٹک کیا سب کے سامنے اور وہ ارشمان کو فیس کرنے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ سوال نہ کرے کہ میری ماں پر دوسری عورت کیوں لائے تب انم نے اس کے وقار کی حفاظت کی جو اس کے بیٹے کی نظر میں تھا اسے پتہ تک چلنے نہ دیا جبکہ وہ چاہتی تو اس کے بیٹے کے دل میں زہر بھر سکتی تھی انم کبھی بھی اپنے دل میں موجود نفرت کا اظہار کرنے سے نہیں چکتی تھی لیکن اس کے باوجود اسے سٹار لائٹس پروڈجیکٹ میں مجبوراً نقصان پہنچا کر خود اس کے سینے سے لگ کر روئی وہ اتنے صاف دل کی مالکن تھی کہ دشمن کا نقصان کر کے بھی روئے جبکہ رخصار اس کی صفاقیت و الظلم کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی وہ اپنی ہی چھوٹی بہن اپنی ازادی کے عوض بیچ آئی آج اپنے دل میں سوائن افرت کے رخصار کے لیے کوئی اور جذبہ نہیں پا رہا تھا میرے سبر کا امتحان نہ لیں کس نے بیچا کس نے خریدا یہ سب بیکار باتیں ہیں بس اتنا بتائیں آپ جانتے تھے یا نہیں وہ حسین نوجوان انگارے بھری آنکھیں لیے مقابل کے چہرے کے مقام تک جھک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال استفسار کرنے لگا اس کے ہاتھ میں تار دے کہ احتشام کو اپنی سانسے رکھتی ہوئی محسوس ہوئیں تمہیں لگتا ہے مجھے مار دینا اتنا آسان ہے اب تک تو پورے ملک میں میرے اغوا کی خبر پھیل گئی ہوگی میرے بندے آتے ہی ہوں گے وہ ابھی وہ نمان کی کالی سیاہ غراتی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے دھمکی آمیں اس لہجے میں بولی رہا تھا کہ مقابل بات کٹتے ہوئے تب ہی تو کہہ رہا ہوں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ جلدی بولیں ہاں یا نہ آپ کو پتا تھا یا نہیں نمان بخو بھی واقف تھا کہ وہ کس آگ کے گولے کو ہاتھ میں لیا بیٹھا ہے اب تک تو باہر کی دنیا میں تہلکہ مت چکا ہوگا نہ صرف پولیس ایجنسی والے بلکہ احتشام عبرار کے کتے بھی اسے ڈھوننے نکل پڑے ہوں گے مگر وہ ان سب کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا اس نے یہ بیسمنٹ اپنی بیوی و بچے کی سیفٹی کے لیے خوفیہ طور پر پہلے سے بنوا کر رکھا تھا مگر اسے اب خود استعمال کر رہا تھا کیونکہ ان تھا ایجنسی والے ہوں یا پولیس یا احتشام کے کتے ڈونیں گے اسے سب باہر ہی کسی کو بھی اس کے گھر کا خیال نہیں آئے گا پھر ان کا دھیان بٹانے کے لیے تین گاڑیوں کو ایک ساتھ گھر سے نکالا تھا اس نے احتشام عبرار نے اس کے مفہوم سے بھرے الفاظوں پر غور نہیں کیا وہ نوجوان یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس وقت نہیں اس نے کہا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہاں یا نہ مامو جان وہ جواب دینے پر زور دینے لگا خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا مامو جان اس لیے جواب دیں آپ کو دینے ہی ہوگا بتائیں کیا آپ جانتے تھے کہ انہم میری بیوی ہے اس کے باوجود آپ نے اسے اپنے کتوں سے پریشرائز کروایا میری سٹار لائٹس پروجیکٹ کی انفرمیشن لیک کرنے پر بولیں میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں وہ اعتشام کو کافی دیر تک پریشرائز کرتا رہا خاموش نہیں ہو رہا تھا ایک لمحے کے لیے بھی ہاں یا نہ تم یہ بہت غلط کر رہے ہو نمان تم اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہو یقین کرو میں رحم نہیں کھاؤں گا چاہے آمنہ میرے پاؤں ہی کیوں نہ پکڑ لے ابھی بھی وقت تھے ہاتھ کھول دو میرے میں تمہارے اس عمل کو کوئی نادانی وقت کا مکلی سمجھ کر بھول جاؤں گا آخری موقع دے رہا ہوں میں نے کھڑے نوجوان کو آخری وارننگ دینے لگا مگر وہ سرپیرا عاشق کہاں خاطر میں لانے والا تھا سر پر کفن بان چکا تھا وہ یہ دھمکیاں اس کے لیے بے مطلب سی تھی میں بھی آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں جلدی جواب دیں اگر اب آپ نے جواب نہ دیا تو میں آپ کی خاموشی کو ہاں سے تعبیر کروں گا اور آپ کے مقدر میں سزا کے سوا کچھ نہیں بچے گا وہ خاصا گمبھیر لہجے میں ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے گویا ہوا تمہاری اتنی حمد کہ اس دو کوڑی کی لڑکی کے لیے تم احتشام عبرار کو دھمکی دو اور سزا سناؤ میں چاہتا تو اس معمولی سی لڑکی کو اسی دن اٹھوا لیتا اپنے لڑکوں سے جس دن اس کی بہن نے اس کا سودا کیا تھا اور اٹھا کر اپنے لڑکوں کے آگے ڈال دیتا وہ اس کے نازک جسم کا پور پور نوش ڈالتے کیا کر لیتے تم اور پھر اسے دھندے پر بٹھا دیتا ہر روز ایک نیا آدمی اس کا جسم نوشتہ کیا کر لیتے تم بلکہ تب ہی کیوں میں چاہوں تو آج بھی ابھی اسی وقت تیری بیوی کو اٹھا لوں اور اٹھا کر احتشام عبرار غصے سے بھپر کر اپنے موں سے غلازت اگلنے لگا اس کے سخت ترین جملے جو وہ اس کی پاکیزہ بیوی کے لیے ادا کر رہا تھا نمان کا صبر ختم کر گئے اس کا غصہ سوا نیزے پر آن پہنچا شٹ اپ جس شٹ اپ تجھ جیسے جانور کو آج تک مامو بلاتا رہا اس بات کا شدید غم ہے مجھے تم جیسے لوگ کسی رشتے کے قابل نہیں بلکہ تم جیسے گھٹیا لوگوں سے رشتوں کا لحاظ رکھنے کی امید رکھنا اپنے آپ میں ایک بیوکوفی کے سوا کچھ نہیں نمان نے تار پھینک کر اس کے موپر پے در پے مک کے برسانا شروع کر دیے وہ اسے جنونی انداز میں مارے چلے جا رہا تھا بس مارے چلے جا رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ وہ مار مار کری اسے دنیا فانی سے کوچھ کرا دے گا آج کاش انم اس وقت یہاں ہوتی تو دیکھتی کیسے اس کے خلاف بولنے والوں کی زبان ہاتھ بان کر تو کاحل و ڈرپوک مارتے ہیں ہمتیں تو ہاتھ کھول کر مار اعتشام ابرار کے موں سے خون نکل رہا تھا مگر آواز میں درد کہیں نہ تھا وہ ڈھٹائی سے تنزیہ مسکراتے ہوئے نمان کو دیکھ کر بولا وہیں دوسری جانب موم ارشمان کو ڈڑ لگ رہا ہے ہر ڈیٹ کہاں ہیں وہ بچہ ڈرہا سہما اپنی ماں کے سینے سے ہلکا سہٹ کر اس کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا ڈڑنے کی کوئی بات نہیں ہے ارشو موم ہے نا آپ کے ساتھ ڈیٹ جلدی آ جائیں گے آپ دیکھنا آپ سو جاؤ انمو سے حوصلہ دینے لگی جبکہ وہ خود اس لمحے بہت ڈری ہوئی تھی ساتھ ساتھ اسے صلاح دینا چاہتی تھی تاکہ وہ پرسکون رہے اور یہ مشکل وقت جو ان پر آن پڑا ہے وہ گزر جائے ارشمان کو نیند آئے گی وہ تیزی سے رد میں بولا ارشمان سو جاؤ بیٹا موم صحیح کہہ رہی ہیں جب آپ صبح اٹھو گے تو ڈیڑ آپ کے سامنے ہوں گے یہ وعدہ ہے میرا آپ سے آپ کے زبیر انکل کا وعدہ زبیر گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے ان دونوں ماں بیٹے کی واتیں سن رہا تھا اس نے بیک ویو میرر سے ارشمان کو دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے وعدہ کیا جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ وعدہ وفا کر پائے گا بھی یا نہیں انم کی ہر سانس دعا گو تھی کہ نمان صحیح سلامت واپس آ جائے زبیر کے وعدے پر بھروسہ کرتے ارشمان اپنی ماں سے چپک کر سو گیا اگلا سین اپنے سارے خبری پھیلا دو راستوں کو بلوک کرو ہائی وے پر کوئی گاڑی بغیر چیک کیے جانے نہ دو میں بھی دیکھتا ہوں نمان ولید کب تک چھپا رہے گا ایجنسی کا آفیسر اپنی بھرمدار آواز میں حکم صادر کرنے لگا اگر سر نمان نے اعتشام عبرار کو مار دیا تو یقینا پھر وہ قانون سے بچ کر پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا ایک کام کرو ائرپورٹ پر بھیز بدل کر پولیس کو بٹھاؤ نمان ولید اپنی فیملی کے ساتھ وہاں خود آئے گا وہ گمبھیر لہجے میں جواب دا ہوا ہر طرف نمان اور اس کی فیملی کو تلاش کیا جا رہا تھا وہیں دوسرے جانب او نو دوبیڑ نے سامنے کے جانب پولیس کو گاڑی کی چیکنگ کرتے دیکھا تو سمجھ گیا یہ انہی کے لیے ہو رہی ہے اس نے فوراں گاڑی گھما کر روڈ سے نیچے کی جانب کچھے راستے پر اتار دی نمان جلدی کرو یہ بلی چوہے کا کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکے گا وہ بیک بیو میرر سے انم کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا وہ کس قدر خوفزدہ تھی یہ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اسے دیکھتے ہوئے زبیر دل ہی دل تصوراتی طور پر نمان سے ہم کلام ہوا اگلا سین نہیں کہانا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس تشتے اپنی بہددوری کا سرٹیفکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے میرے بیوی بچے اس وقت خطرے میں ہیں نمان جانتا تھا وہ صرف وقت کھیچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ایجنسی والے یا اس کی گینگ نمان تک پہنچ سکے ملک میں رہتے ہوئے اس کے بیوی بچے زیادہ وقت آئی بھی اور احتشام ابرار کے بندوں سے بچے نہیں رہ سکیں گے اسے یہ سب جل سے جل ختم کرنا تھا ہاں یا نہ وہ پھر اپنا کلمہ رٹنے لگا ہاں جانتا تھا میں وہ جانتا تھا میں وہ غراتے ہوئے ڈھٹائی سے قبول کرنے لگا اور بس اس کا قبول کرنا تھا کہ نمان نے انہ اللہ و انہ علیہ راجیون پڑھ کر نیچے زمین پر پڑے دونوں تار اٹھا کر اپنے بندے کو اشارہ کیا اس کا اشارہ ملتے ہی تاروں میں دو سو بیس ورڈ کا بجلی کا کرنٹ پھر چھوڑ دیا گیا اور نمان نے وہ تار اس کے ہاتھ پر رکھ دیے وہ پورا پورا ہل رہا تھا کرنٹ اس کی جان کو کچھ ہی لموں میں نچوڑ گیا پہلے تو وہ چیخ رہا تھا پھر اس کی زبان باہر لٹکائی نمان نے تار ہٹا کر نیچے پھینکے وہ مرا نہیں تھا بھی بس شوک کے سبب مکمل سن پڑ گیا تھا نمان نے اس کی قبر بھی پہلے سے کھود رکھی تھی اس کے اشارہ ملتے ہی اس کے بندے اعتشام کے بے سج جسم کو رسیوں سے ازاد کر کے قبر میں پھینک آئے پھر اس کی کھلی آنکھوں کے سامنے ہی اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی اگلا سینگ سر نمان کے بیوی بچے کو اس کے سیکریٹری کے ساتھ پکڑ لیا گیا ہے جیسے ہی یہ اطلاع ملی آفیسر چمکتی آنکھوں کے ساتھ اٹھا پوچھا اس سے نمان کہاں ہے وہ تیزی سے استفسار کرنے لگا سر ابھی خبر ملی ہے باقی دو گاڑیاں خالی نکلی تھی یہاں سے اس کا مطلب نمان ولید یہیں کہیں چھپا ہوا ہے تیسرا بندہ جو ویٹر کے لباس میں ملبوس تھا فوراں آ کر اطلاع دینے لگا جسے سن فوراں ہی کتے مگائے گئے جو نمان کی مہک سنگ کر اس تک پہنچائیں کتے سنگتے سنگتے اس ٹڈی کی ایک دیوار کے پاس آ کر رکے وہ لوگ سمجھ گئے اس بک شیل کے پیچھے کچھ ہے فوراں ہی اسے ہٹانے کی کوشش کی جانے لگی اس کے ہٹتے ہی وہ سیڑھیوں کے رستے سے بیسمنٹ میں پہنچے جہاں نمان سامنے ہی ایک کرسی پر بیٹھا نظر آیا اس نے خود ہی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا کانون ہاتھ میں لے کر تم نے اچھا نہیں کیا نمان ولید ان میں سے ایک گصے سے جذبت ہو کر بولا وہاں تین لاشے پڑی تھی لیکن نمان کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا اپنے وفادار بندوں کو نمان نے پیچھے کے راستے سے نکال دیا تھا وہ چاہتا تو خود بھی نکل سکتا تھا مگر وہ نہ گیا وہ وہاں اس لیے نہیں رکا تھا کہ اعتشام عبرار یا اس کے کتوں کو مارنے کے جرم میں اپنا آپ سنڈر کرے گا بلکہ وہ اپنی بیوی سے کیا وعدہ نبا رہا تھا وہ جیل جا رہا تھا تیس سال کی سزا بھگتنے دوسری جانب پولیس آمنہ بیگم کو اچانک گرفتار کرنے پہنچ چکی تھی بیسمنٹ میں موجود قبروں سے اعتشام و ارتسام کی لاشوں کو نکال لیا گیا تھا نومان کی وکیل یوسرا جو پاکستان کی نمبر ون وکیلوں میں سے ایک تھی وہ خاصہ بھرہم ہو کر انم سے ملنے آئی میں تو تھک گئی ہوں مسٹر نومان کو سمجھا سمجھا کر مگر وہ بندہ عجیب رٹ لگائے بیٹھا ہے میں عدالت نے ان کے جرم کی صدہ کم کروا کر دس سال کروا سکتی ہوں کیونکہ جنہیں نومان نے مارا وہ سب مجرم تھے لیکن وہ بندہ عڑا بیٹھا ہے کہ میں عدالت میں تیس سال کی صدہ کروا ہوں بھلا یہ کیا بات ہوئی وہ تیس سال کی صدہ کو کیا مزاق سمجھ رہا ہے ولی صاحب مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو جتنا ہو سکے اتنی کم صدہ کروا ہوں وہیں دوسری طرف ان کا بیٹا عجیب و غریب رٹ لگائے بیٹھا ہے آپ ان کی بیوی ہیں آپ بات کریں ان سے سمجھائیں انہیں تیس سال کی صدہ کم نہیں ہوتی یہ تو ہومر کیج جیسا ہی ہو گیا پھر کیوں چاہیئے اسے تیس سال کی صدہ جنہیں اس نے مارا وہ کون سا ملک و قوم کی بھرائی کا کام کر رہے تھے ان کی بات سن انم خاموش رہی وہ جانتی تھی نمان کیوں تیس سال کی صدہ پر اٹکا ہے یہ اس کی والے ہانہ محبت نہ تھی تو اور کیا تھا کہ وہ صدہ بھی بھگت رہا ہے تو اتنے پردے میں کہ کسی کو بھی اس کی بیوی کے عیب کی خبر نہ ہو مانا ریپ اس لڑکی کا عیب نہیں وہ تو مظلوم تھی وچاری مگر ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ ایک عیب ہی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ انصاف دلانے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی لڑکیوں کو مگر اپنے گھر کی بہو بنانے کے لئے تیار نہیں ہوتے اگلا سین کمرہ عدالت میں سارے ثبوت پیش کیے گئے نمان نے قبول کیا کہ اس نے حیتشام عبرار اور اس کے چار ساتھیوں کو اکیلے قتل کیا ہے ساتھ ساتھ آمنہ بیگم کو رکسار کو قتل کرانے کی جرم میں تا عمر قید کی سزا ہوئی آخر کار وہ رکسار کے قاتلوں وہاں انم کے مجرموں کو خود سمیں سزا دلانے میں کامیاب ہوا تھا ڈیڈ موننہ شہزادہ رو رہا تھا جب نمان کو پولیس کے ساتھ جاتے دیکھا نمان ارشیمان کو دیکھ رکا بہت مشکل تھا اپنے بیٹے کو اس لمحے فیس کرنا ارشیمان کے ڈیڈ نے کیوں کیا قتل اب ارشیمان کے ڈیڈ کیا ارشیمان کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ گرے آنکھوں میں نمکین موتی سجائے استفسار کرنے لگا چیم میں جا رہا ہوں آج سے اپنا اور اپنی موم کا بہت خیال رکھنا ان کی حفاظت کرنا اوکے وہ کیا بولتا کیا بتاتا اپنے بیٹے کو وہ کون سے جرم میں جیل جا رہا ہے اس کے سوالوں کے جواب نہیں تھے اس کے پاس اس لئے جھک کر اس کی پیشانی شدت محبت سے چومتے ہوئے کہا ڈیڈ ارشیمان اس کے پاؤں سے چمٹ کر رونے لگا انم خاموشی سے کھڑی تھی یہ تو مہائدہ تھا اسے تو جیل جانا ہی تھا زبیر اسے لے جاؤ اس کا دل پھٹ رہا تھا ارشیمان سے جدہ ہوتے وقت مگر یہ تو کرنا ہی تھا اس نے زبیر کو دیکھ آئیستگی سے کہا زبیر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے نمان کے پاؤں سے ہٹانے لگا مگر وہ جتنا ہٹاتا سے پوچھے اس کا کیا جا رہا تھا اس کی دنیا جا رہی تھی اس کا باپ جا رہا تھا وہ باپ جو اس کا ایک آنسو تک گرنے نہیں دیتا تھا جو کہتا ہی یہ تھا کہ وہ جی نہیں سکتا اس کے بغیر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مزید اختیار نہیں رہا تھا اس کا اپنے آنسو اوپر وہ دشمن جہاں اب بھی خاموش تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو الماز زبیر فائضہ سنہ سب رونے لگے تھے مگر نہ روئی تو وہ لڑکی نہ روئی نمان نے جھک کر اس بار اسے سینے سے لگایا چیم ڈیٹ کے لیے سب کچھ اور مشکل نہ کرو آپ ڈیٹ کی طاقت ہو کمزوری نہیں اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا پھر الگ ہوا تو اس نننش ازادے کی ناک وہ آنکھیں مکمل لال ہو رہی تھی زبیر اس نے آہستگی سے کہا زبیر اس بار تیزی سے اسے گود میں اٹھا کر وہاں سے باہر لے گیا الماز فائضہ سنہ سب ساتھی چلے گئے انم نظر جھکائے کھڑی تھی آج سے میری سزا شروع اور جزا ختم اس نے رنجیدہ سی مسکان چہرے پر سجائے کہا اس نے رنجیدہ سی مسکراہت چہرے پر سجائے کہا اس کے یہ جملے کافی تھے انم کو بتانے کے لیے کہ وہ یہ جیل صرف چودہ سالہ انم کے ریپ کرنے کے جرم میں جا رہا ہے اسے تو جیل جانا ہی تھا اس لیے ہر اس شخص کو مار دیا جو اس کی بیوی اور رکسار کا مجرم تھا ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا وہ انتظار کر رہا تھا شاید وہ دشمن جاں کچھ بولے اسے تیس سال کی جیل ہوئی تھی تیس سال کون جیا کون مرا کون جانے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستگی سے کہا ہم وہ نظر جھکائے اس بات میں سر ہلانے لگی میں اپنی سزا بھگتنے جا رہا ہوں اپنے وعدے کے مطابق امید کرتا ہوں اس کے بعد تم مجھے ماف کر دوگی ارشیمان کا بہت خیال رکھنا اس کا تمہارے علاوہ اب اس دنیا میں کوئی نہیں اسے ضرورت نہیں تھی انم کو یہ بتانے کی مگر پھر بھی باور کرا رہا تھا کیونکہ جانتا تھا جو آگے کہنے والا ہے اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا پھر وہ اس حتین گرے آنکھوں والی گڑیا سے کچھ بھی کہنے کا حق کھو دے گا انم نے پھر فقط اس بات میں سر ہلایا نظر اب بھی نہ اٹھائی وہ جانتی تھی وہ اسے ہی ٹکٹکی باندے دیکھ رہا ہے اس نے اچانک اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا میں جا رہا ہوں اب تو بتا دو وہ ڈائری تمہاری تھی نا میں اسی خوشی کے سہارے باقی سال گزار لوں گا کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کی پہلی پسند میں تھا کبھی میں اتنا خوش نصیب بھی تھا کہ تم مجھے پانے کی چاہ رکھتی تھی کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈائری انم کی تھی یقیناً وہ جانتا تھا مگر پھر بھی اس کے موں سے اقرار چاہتا تھا اسی خوشی کے ساتھ ودا رہنا چاہتا تھا کہ کبھی وہ اس دشمن جان کی خواہش کا مہور تھا وہ اسے پانا چاہتی تھی احساس اتنا خوبصورت تھا کہ اسے لگا وہ زندگی آرام سے گزار لے گا اس چاہے جانے کے احساس کے ساتھ نہیں اس نے صاف انکار کیا مگر اب بھی نظر نہ اٹھائی وہ ڈائری انم کے نزدیک اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اگر اس نے وہ اپنے اگر اس نے وہ اپنے بچپنے میں نہ لکھی ہوتی تو رخصار کبھی اس سے نفرت نہ کرتی کبھی اسے نہ بیشتی اور نہ آج وہ یہ دن دیکھتی نمان اس کا انکار سن ٹوٹا ہونٹوں کے کناروں پر بے اختیار رنجیدہ سی مسکراہت دکھری ٹھیک ایک گہرہ سانس لے کر وہ کرب بھرے لہجے و سرزبات نے ہلاتے ہوئے بولا میں نمان ولید تمہیں تین طلاقوں کا اختیار دیتا ہوں تم پوری زندگی میں جب چاہے اپنے نفس کو اختیار کرو میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں اس کے الفاظ سے یا ایٹم بوم انم نے مارے شوک کے نظر اٹھا کر اسے دیکھا وہ اسے تین طلاقوں کا اختیار سونپ چکا تھا وہ زندگی میں جب چاہے خود کو نمان کے نکاح سے مکمل آزاد کر سکتی تھی اب اس کی آنکھیں پھٹیں وہ بے اعتبادی سے مقابل کو دیکھنے لگی نمان نے پہلے ہی فتوہ لے لیا تھا وہ جانتا تھا وہ تیس سال کے لئے جیل ضرور جائے گا وہ علم رکھتا تھا اتنی طاقت نہیں اس میں کہ وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کو خود طلاق دے سکے مگر اسے نکاح میں بان کر تیس سال کے لئے جیل چلے جانا یہ مگر اسے نکاح میں بان کر تیس سال کے لئے جیل چلے جانا یہ بھی غلط تھا وہ جوان لڑکی تھی اس کی بھی جسمانی ضروریات تھی نفس سب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لئے زندگی کو مشکل بنا کر نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا اس لئے فتوہ لیا اگر ایک شخص کو عمر قید یا تیس سال کی سزا ہو تو کیا وہ اپنی بیوی کو ہمیشکی کے ساتھ تین طلاقوں کے اختیار کا مالک بنا سکتا ہے جو شوہر کے پاس ہوتا ہے تاکہ وہ جب چاہے اپنا نفس اختیار کرے اور خود کو اس نکاح سے آزاد کر کے گناہوں سے بچ جائے اور فتوے میں اس بات کی اجازت نہیں لی کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہے جو اسے گناہوں کی جانت تیزی سے راغب کرتا ہے ایک نوجوان لڑکی کو تیس سال یا عمر بھڑ کے لئے انتظار میں بٹھا دینا یقیناً اس کے نفس پر شدید بھاری عمل ہے کوئی امکان ہے وہ بچاری گناہوں میں پڑ جائے وہ جو پتھر کی مورد بنے کھڑی تھی اسے بے یقینی سے تکنے لگی آنسو بے اختیار آنکھوں سے بہنے لگے اس کا دماغ سن ہو گیا تھا نمان نے اسے ہمیشکی کے ساتھ اختیار دینے کے بعد آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدہ کیے اس لمحے ذہن مکمل سن تھا اردگرد سوائی حسین نوجوان کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹے دیکھ دھک دھک کی آوازیں سنائی دینے رگی وہ اس لڑکی کا دل تھا وہ کمرہ عدالت میں کھڑی تھی اس کے اردگرد کس قدر شور برپا تھا مگر وہ تو صرف اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز سن رہی تھی نمان اس کے خوبصورت سرابے کو آنکھوں میں بساتا ہوا آہستگی سے ہاتھ جدہ کرنے لگا لگا جیسے وقت تھم گیا وہ صرف ان مردانہ سخت ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو آہستگی کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے جدہ ہو رہے تھے وہ صرف ہاتھ نہیں تھے وہ اس کا سائبان تھے نمان کو پورا یقین تھا وہ بہت پتھر دل ہے اس کے حوالے سے مر جائے گی کبھی قبول نہیں کرے گی کہ چاہتی ہے اسے اسے یقین تھا وہ حسین گڑیہ آزاد ہو جائے گی اس کے نکاح کی قیس سے جو وہ ہمیشہ سے ہونا چاہتی تھی اور یہ خیال ہاتے ہی اس کا دل شدت کرب سے تڑپا وہ رونا نہیں چاہتا تھا کم اس کم اس کے سامنے تو بالکل نہیں اس لیے ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے پلٹ کر چل دیا انم اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہی دھگ 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 اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جہاں شدید کرب محسوس ہو رہا تھا لگا سینہ پھٹ جائے گا تکلیف سے مگر کیسی تکلیف وہ تو ہمیشہ سے اپنے مجرم کو جیل بھیجنا چاہتی تھی آج جب وہ واقعی آج جب وہ واقعی اپنے کی یہ گناہ کی سزا بھوکت نے جا رہا تھا تو یہ باولہ دل مچا لکھا وہ باقاعدہ سن تھی کیفیت میں کھڑی صرف اپنے دل کا اعتجار سن رہی تھی اس حسین نوجوان نے سارے اختیار اسے دے دیئے اب وہ جب چاہے اس کے نکاح سے آزاد ہو سکتی تھی ہلو 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 کہاں چل دیئے ابھی لاس پارٹ باقی ہے میرے ریڈرز دل سمال کے آئیے گا اگلا پارٹ پڑھنے ملتے ہیں لاس پارٹ کے ساتھ اللہ حافظ اپی پر اچھے سے ریویو دیجئے گا ابھی بھی ختم نہیں ہوا میں نے سوچا تھا آج ختم ہو جائے گا بھر آج بھی ختم نہیں ہوا پارٹ 3 آنے والا ہے تو دیکھو پارٹ 3 میں کیا ہوتا ہے ملتے ہیں نا